کوپر پہاڑوں کے بیچ بسا سا مراج ایک سویا ہوا شہر ایک ایسی بستی جہاں کوئی نہیں رہتا جہاں مسجدیں ہیں گلیاں ہیں بزار ہیں گھر ہیں لیکن اس بستی کا باسی کوئی بھی نہیں کوہ نمک پوٹھوہار اور پجاب کے میدانوں کے بیچ کھڑی ایک مضبوط دیوار اس کی اوچائیوں پر دنیا کی نظروں سے چھپے ہوئے کئی بیابان ہیں ان بیابانوں میں پینے کا پانی کم ہے اور روزگار نہ ہونے کے برابر راستے اور سڑ کے ناپید ہیں ان حالات نے گھڑا ہے اس جگہ کو جہاں جینا مشکل ہے زمین کا یہ ٹکڑا کھیوڑا اور چوہا سیدن شاہ کے بیچ موجود ہے نام ہے کوپر تیسیل چوہا سیدن شاہ کے گاؤں رتوچھا سے ایک سڑک نالی گاؤں کو نکلتی ہے نالی گاؤں کے قریب یہ جگہ آج کل ایک ویرانے کا حصہ ہے اوپر میں راستہ بول گیا جی بتانے والا تو ہے کوئی نہیں جگہ جگہ پہ راستے نکل رہے ہیں زیالی راستے جیسے بھی یہ راستہ ہے لیکن یہاں ہمیں کچھ ڈازہ نہیں ہو رہا کہ اوپر کہاں ہے چلیں لگے ہوں میں ہیں کہیں تو راستہ ملے گا اتنا ویرانہ یقین کرے تلاجہ کو ایکسپلور کیا ورلڈ لیول پہ فیموس ہوا گیا پہلی دفعہ بھی گیا تھا اور باہرہ گیا لیکن یہ جو اڈوینچر یہاں پہ ہے یہ تلاجہ سے بھی بڑھ کے ہے اتنا ویرانہ کوئی بتانے والا نہیں رستہ اللہ جانے وہاں پہنچے بھی ہیں لیکن آج ایکسپلور کر کے جائیں گے یاسر صاحب میرے ساتھ ہیں ایک اور دوست تھے جی میں نے ان کو سکپ کیا یاسر صاحب کے مقابلے پہ کہ وہ ایسے ڈوینچر اور جو ٹور کے لیے مزاج جنم فٹ نہیں تھے یاسر صاحب مہمجو آدمی ہے مجھے ان کے بارے میں کبھی یقین تھا کہ یہ میرا ساتھ دیں گے اور وہ بلکل میری میدوں پہ پورا اتر رہے ہیں کہ ہم کوپر کی طرف جا رہے ہیں بلکل جنگل ہے رستہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسا ہے پہلی دفعہ میں بھی جا رہا ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈوینچر والی جگہ ہے اور اس پرسرار جگہ اور رستے کے بارے میں میرا ذہن اور زیادہ پرسرار ہوتا جا رہا ہے اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ ایک بیابا میں بسا ہے لیکن کوپر میں ایک ایسی عمارت بھی ہے جو کبھی بے مثال ہوا کرتی تھی یہ ہے یہاں کی دو مسجدوں میں سے ایک ایک سو تیس سالہ پرانی تاریخی مسجد جس میں سب کچھ موجود ہے لیکن نہ امام نہ نمازی سنسان اور ویران شہر کے اندر کوئی انسان نہیں رہتا لیکن تازہ پینٹ ہوا ہے دروازے پر اللہ جانے مسجد کے رینوویشن جو ہے جن کرتے ہیں یا ارد گرد مائن میں کام کرنے والے یا چروہے ٹینکی ہے یہ شاید واش روم استنجا خانہ کے لئے بنے ہوئے ہیں اور یہ مسجد ہے یہ چھت پے سیڈیاں جا رہی ہیں ایک سائز کے دیکھے پتھر کاٹے گئے ہیں اور بیچ میں ڈیزائننگ ہے اور یہ دس دو دو ہزار بائیس کو غالباً اس کی رینوویشن ہوئی ہے یہ مٹی کے لوٹا اور کوزا ہے جو مٹی کے بنے ہوتے تھے اور پرانے دور میں استعمال ہوتے تھے اللہ کا گھر کتنی خوبصورت کیلی گرافی ہے یاسر صاحب بڑی خوبصورت کیلی گرافی اندر کیا محبت سے ڈیزائن بنائے گئے ہیں اور ڈانٹوں پہ بنی ہوئی ہے اوپر بھی ڈاوٹ ہے پتھر اور چونہ لگا ہوئے ہیں ڈیچے بھی ڈاوٹ ہے اور یہ مغل عراقی مسجدیں اس طرح کی بنتی ہیں یہ دیکھیں جی باہر دوزار بائیس کی اور یہ سفیدی لکھی ہوئی ہے جی انیس سن دو نو اٹھتھر اٹھتر میں ہوئی ہے پھر دوزار ایک میں ہوئی ہے یا اللہ یا ابو بکر یا عمر خطاب اور یہ اوپر قلبہ فضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوئے اور یہ ایک تاریخی چیز پھر یہاں پہ بہت ہی پرانی یہ استعمال ہوتی تھی دیا رکھنے کے لئے ابھی بھی یہاں پہ دیکھیں موجود ہے مسجد کے اندر یہ اثر صاحب یہ جو طرح تعمیر ہے نا یہ بڑا قدیم ہے ڈاٹ کوئی اپور اس کا بنا ہوا ہے سارے کا سارا کسی باز کے گھونسلے کی طرح بنا کوپر سالٹ رینج کے سب سے اونچے مقامات میں سے ایک ہے سمندر سے قریب دو ہزار فٹ کی اوچائی پر بنا یہ گاؤں کبھی زندگی کا حصہ تھا صدیوں تک عباد رہا لیکن پھیر اسے وقت کی دھول چاٹنے لگی موسیقی 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 سانیہ سے بنی گئی سیڈھی ہیں جی پھر سامنے مسجد ہے یہ رستہ مسجد میں جانے کا یہاں کی شاندار عمارتوں میں ایک اور ایک سو سالہ قدیم مسجد موجود ہے جو یہاں شہر کے سب سے اونچے والے حصے پر موجود ہے اور جہاں دور تک پہاڑوں کا اور میدانوں کا نظارہ نظر آتا ہے یہاں سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کافی پرانی ہے اس کی چھت جو ہے نا یہ پتھر اور لکڑی سے بنی ہوئی ہے یہ جی ایک سو تری سال توڑی یہ مسجد ہے دندی آلی اچھا جی سو سال ہو گیا یہ سامنے جو جو میدان نظر آرہا پاڑوں کے نیچے یہ دھوڑیاں کسلیاں کھوڑا والی سائیڈ ہے وہاں سے یہاں آسانی سے آیا جا سکتا ہے یہ اتھکرے بنے گھنٹے کا پیدل ٹریک ہے کوپر تک پہنچنے کا ورنہ دوسرا رستہ وہی ہے جس پہم بذریہ بائک آئے ہیں یہ سامنے بھی آپ خندر دیکھ لیں یہ بہت کدیم اور خوبصورت مسجد ہے اس میں لکڑی کا کام ہوا ہے یہ سامنے دیکھیں آپ کی اور بیچ میں پتھر ڈالے گئے ہیں یہ غالباً گھڑ بنجی یا گھڑا رکھنے کے لئے استعمال ہوتی ہوگی یا اوپر چڑھنے کے لئے گھوڑی کے طور پر استعمال ہونے والی کوئی چیز ہے انہوں مسجدوں میں اب بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں بیندر محفلیں ملاد کے لگے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پہ مائننرز آتے ہیں یہ قرآن مجید پڑھا ہوئے ہیں چڑھوا ہے انہوں نے مساجد کو عباد رکھا ہوئے ہیں ورنہ یہ شہر خاموش ہو چکا ہے یہ دیکھیں جیتنے یہ وزنی پتھر لگے ہوئے ہیں یہ بات کہ یہ عرضی طور پر استعمال ہوتا رہا ہے کھوڑا کے لوگ یہاں پر تین مینے کے لئے آ جاتے تھے تو یہ بات بالکل بھی من کو نہیں لگتی تین مینے کے لئے یہ تین مشقت کوئی نہیں کی جاتی اور یہ پورا پلین سٹی ہے اس کی گلیاں بازار اس کے سارے ڈیزائن ہیں یہ دیکھیں جیتے ہیں یہ بے تحشہ گھر ہے یہاں پہ بے تحشہ مکانات ہیں یہ تو حیران کر دینے والا ہے یہ دیکھیں جی گلیوں سے گزر رہے ہیں اس سوئے ہوئے شہر میں اب کوئی نہیں رہتا لیکن کوپر کی عبادی اور بربادی کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے ایک خیال ہے کہ اہل کوپر صدیوں پہلے میدانی علاقے کو چھوڑ کر یہاں پہنچے تھے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس شہر کی کوئی ڈرائنگ یا نقشہ نہیں تھا اس کی سٹرکچرل انجینرنگ شاید ان کی اپنے گیان پر ادھارت تھی اعوذ باللہ ہم نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت کوپر کے اندر موجود ہوں کوپر ڈسٹرکچکوال میں تحصیل چوہ سیدن شاہ میں یہ شہر ہے ایک مکان کے سہن میں ہوں ادھر دیکھئے یہ کتنے بڑے بڑے پتھر ہیں جو یہاں سے اٹھا کے اور یہ بیٹھنے کے لیے بنائے گئے ہیں بیٹھنے کے لیے آپ دیکھ لیں شام کو کتنی خوبصور جگہ ہے بیٹھتے ہوں گے سردیوں میں دھوپ اور گریموں میں ہوا یہ پوری پلاننگ سے بات کیا ہوا شہر ہے گلیاں ہیں محلے ہیں دو یہاں پر مساجد ہیں اب کہیں سوال ذہن میں آتے ہیں ایک تو اس کے بارے میں کوئی شہدت نہیں ملتی کہ یہ بنا کب تھا اس کے اجڑنے کے شہدت ہے لوگوں کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ جب نیچے کھیوڑا میں یہ ہے تو چوہ سیدن شاہ تحصیل ایک چھوڑا بلکل یہ پہاڑی کے نیچے ہے تو لوگ جب روزگار وہاں پہ ڈویلپ ہوا نمکی کانے شروع ہوئی اور فیکٹریاں لگی تو وہ لوگ روزگار کے سلسلے میں چھوڑ کے نیچے چلے گئے لیکن یہ آباد کب ہوا ان لوگ جو چھوڑ کے گئے ہیں ان کو بھی نہیں پتا وہ کہتے ہیں جو ہمارے باوجداد نے اس کو آباد کیا ہوا تھا اس کے آباد ہونے کا ابھی کوئی ٹائم پیریڈ کا پتہ نہیں ہے کوئی آرکیالوجیکل ایویڈنس جو ہوگی یہاں پہ کام ہوگا تو پھر اس کے جو ہنا مزید بھیت کھل سکیں گے بڑی ایک مہارت نظر آتی ہے یہاں پتھروں کے والے سے جیسے یہ پتھر آپ دیکھ لیں یہ جو بیٹھنے کے لیے بنائے گیا ہے یہ سٹرکچر میں نے ایک سر گھروں میں دیکھا ہے یہ بہت بہتا اور چڑائی اور لبائی میں بہت زیادہ ہے اور یہ والا تو بہت ہی بڑا پتھر ہے اب اس پتھر کو اکھیڑنا کٹنا اور اٹھا کے یہاں تک لے کے آنا یہ پوری ایک مہارت چاہیے اس کے لیے تو یقینی طور پر مہر لوگ تھے وہ لوگ جن کو ان پتھروں کو توڑنے کا ان کو اتارنے کا اٹھانے کا پورا مہارت تھی ویسے تو کسی انسان سے اس کو اٹھا کے یہاں انسٹرال کرنا ناممکن نظر آتا ہے اور مسجد کے اندر بہت خوبصورت پتھر کا کام ہوا با تھا خوبصورتی سے یہاں دیکھیں یہ گوچ چھوٹا پتھر استعمال ہوا ہوا ہے اس کے اندر لیکن بڑے پتھروں کو چھوٹے پتھروں سے اڈجیسٹ کر کے اس کو محفوظ بنایا گیا ہے یہاں ہوا کا کافی پریشے رہتا ہے اور بھوکمپ اور زلزلے بھی آتے رہتے ہیں اس کو انٹھا کے یہ پتھر وہ چکور تراشا گیا ہے یہ پتھر یہ مہر لوگوں کا کام ہے یقین ہے یہ انچی چٹان ہوگی اور اس چٹان کو پھر تراشا گیا ہوگا اور پھر اس کو اٹھا کے یہاں رکھا گیا ہوگا ان پتھروں کو پورا جو ایک فن ہے ان کی ذرادوں کا اندازہ لگانا ان کو کہاں سے اس کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں کہ کہاں سے یہ کٹے گا کہاں سے چرے گا تو یہ مہارت والے لوگ ہی کر سکتے ہیں یہ بے مثال نمونہ پورے پہاڑ پر پھیلا ہوا ہے کئی الگ لگ لیولز پر اس کے کہیں حصے بنے ہیں ایک کے بعد ایک کئی مکانات اس شہر کو پروان چڑھاتے رہے تھے کوپر کی اچائی رن ریتک سندھرتا کے ساتھ ساتھ دور تک نگرانے کی ایک شمتہ بھی دیتی ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق پانچ صدیوں سے بھی زیادہ عرصے پہلے اس شہر کی بنیادے رکھی گئی تھی اور خیال یہ ہے کہ کھیوڑا کے رہائشی دراصل کوپر کے ہی رہنے والے تھے کھیوڑا جو اب تحصیل پٹ دادن خان کا حصہ ہے لیکن روزگار کی تلاش اور زمینوں کے دستیابی کی وجہ سے انہوں نے اوپر سے رہائش کو ترک کر دیا اور کھیوڑا کو عباد کر لیا اے عباد کیس میں لے ہویا بڑیاں کیس میں لے کوئی اس گلہ دے علم ہے اس گلہ دے نہیں کوئی علم نہیں کوئی علم نہیں کوئی علم نہیں میں کلے دی پہداش لگا کوئی علم نہیں عباد کیسی ہے زمراہ عطای ارتبائے ڈاڈا جاتب ان چھ Healthcare جس بے کھرو دشارہ ٹھوڑ گئے ہیں اس کے آئے کے لئے ہیں جمعہیترینیہ ہے پھتیال ، جہاں دوگدال ، جہاں لوارہ ، یہ چار کوم ہے اچھا ، وہ ملکی بھی ہیں ملکی گوینے لیکن اس کے اندر ایک نازک تل بھی ہے جو اللہ سے محبت کی ایک زندہ مثال ہے اس کے اندر دو مساجد بھی تعمیر کی گئی تھی جن کی وجہ سے آج بھی اس ویرام شہر میں آزان کی آواز گونجتی رہتی ہے